ہی گائز کیسے ہیں آپ آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے بالوں کی گروہت کو کیسے ہم بڑھائیں کیسے ہمارے بال سندر بنے اور سب کی نظروں کے سامنے آئیں کیونکہ آج کل ہیر فال کی پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بال جھڑتے ہیں اور اس پر اور بھی زیادہ پریشانیاں آ جاتی ہیں دو موہیں ہو جاتے ہیں ڈینڈرف کی پرابلم تو اور بھی بڑی سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے گنجہ پن بھی ہوتا ہے بال پتلے ہوتے جا رہے ہیں سفید ہو رہے ہیں ڈینڈرف ہے کہ نامی نہیں لے رہی ہے ہٹنے کا اور لگتا ہے کہ بالوں کو کاٹ لیں ہیر فال کی سمجھتے ہیں بہت بڑی سمجھتے ہیں اور یہ اکیلے نہیں آتی ہے تو ہم ایک ایسا آئل بنائے جو ساری پرابلمز کو دور کر دے تو یہاں ہے میرا پیاز کا تیل اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ سلفر ہوتا ہے جو کی ہمارے ہیر گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور پیاز میں بہت سارے پرابرٹیز ایسی ہیں جو ہمارے بالوں کی لمبائی کو بھی بڑھائے گا کالے بھی کرے گا گھنے بھی کرے گا اور کافی جو بالوں کی آج تک کی آپ کی پرابلم ہے ان کو سب کو دور کرے گا تو بالوں کے لیے تیل بہت ہی ضروری مانا جاتا ہے اور ہر کسی کو تیل لگانے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے تو آج ہم ٹھیک سے بتائیں گے کہ آپ کو کیسے تیل لگانا ہے اور اس کے جو فائدے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیسے مل سکتے ہیں تو ہم یہاں پر پیاز یوز کریں گے تو یہاں کئی طرح کی پیاز ہوتی ہے سویٹ ہوتی ہے ریڈ ہوتی ہے یلو ہوتی ہے وائٹ ہوتی ہے گرین بھی ہوتی ہے تو ہمیں ان میں سے ریڈ کلر کی پیاز کو لینا ہے کیونکہ ریڈ کلر کی پیاز میں بہت زیادہ سلفر ہوتا ہے جو ہمارے ہیرز کے گروت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو ایک پیاز دے لیجئے آپ کو اپنے ہیر جو آئل کتنا کونٹیٹی میں بنانا ہے اس کے اکورڈنگ ہی پیاز کو لینا ہے تو میں یہاں پر تھوڑا ہی بنا رہی ہوں تو ایک یہ جو پیاز ہے میری کافی بڑی سی پیاز ہے تو اس کو میں نے لے لیا ہے اس کو قدو کس کر لیا ہے آپ چاہیں تو مکسی میں بھی پی سکتے ہیں اب آپ کو آئل یوز کرنا ہے تو فرینڈس آپ کو اگر کوکنٹ آئل سوٹ کرتا ہے تو آپ کوکنٹ آئل لیجئے اور اگر آپ کو کوئی دوسرا آئل سوٹ کرتا ہے تو وہ لیجئے ضروری نہیں ہے جو میں نے ڈالا ہے وہی آپ ڈالیں کیونکہ سب کی جو اسکن ہوتی ہے سر کی سکیلپ وہ الگ الگ ہوتی ہے اور اس کو الگ الگ چیز سوٹ کرتی ہے تو یہ میں نے آئل ڈالا ہے اس کو مکس کیا ہے اور اب میں اس کو پکانے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو ہمیں بہتی سم فلیم پر ہی اس کو پکانا ہے کیونکہ اس کو جلانا نہیں ہے کالی نہیں ہونی چاہیے پیاز پیاز ایک دم براؤن براؤن ہی رہنی چاہیے براؤن سے بھی تھوڑی سی پنک ہی رہنی چاہیے تو یہ دیکھیں جلدی سے یہ پک جا رہا ہے بہتی جلدی نہیں پکانا ہے اور ہمارا جو آئل ہے اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوگا ویسا ہی رہنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو پکا لیا ہے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اب ہم اس کو چھننی سے چھان لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو ہم کسی بھی کنٹینر میں جیسے یہ باٹل میں تھا ویسے ہی اس کو فل کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک کانچ کا جار ہے تو میں اس میں ہی اس کو رکھ لے رہی ہوں جو پیاز کا تیل ہوتا ہے بہت ہی beneficial ہوتا ہے ہماری hair growth کے لیے یہ anti-inflammatory بھی ہوتا ہے anti-septic بھی ہوتا ہے anti-bacterial بھی ہوتا ہے anti-fungal بھی ہوتا ہے اور کافی سارے اس میں vitamins بھی ہوتے ہیں A ہوتا ہے C ہوتا ہے E ہوتا ہے B complex بھی ہوتا ہے پیاز کا تیل سب سے ادھیک use کیا جاتا ہے بالوں کی growth کے لیے یہ بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور بہت ہی healthy بناتا ہے تو ہمیشہ بالوں میں جب بھی تیل لگائیں تو تھوڑا سا گنگنا کریں اس کے بعد میں مانگوں میں کر کے لگائیں اور اس کے بعد میں آپ کو 10-12 منٹ تک مساج کرنی ہے اور steam لینے تو بہت ہی اچھا رہے گا ایک گھنٹے تک آپ کو بالوں میں اس کو لگے رہنے دینا ہے ایک گھنٹے بعد آپ کوئی بھی اچھے شیمپو سے اپنے بالوں کو دھو لیجئے ہفتے میں آپ کو ایک بار oiling کرنی ہے اور ایک بار یا دو بار شیمپو ضرور کرنا ہے آپ اپنے hair comb کو brush کو الگ ہی رکھیں سب سے تو problems کم آئیں گی اب آپ کو پیاز کا تیل ہی use کرنا ہے یہ ایک وردان ہے اگر آپ کے بالوں میں روسی ہے دو موہیں بال ہیں اور اس کی نیچرل چمک چلی گئی ہے تو آپ ان سب سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تیل میں سلفر ہوتا ہے جو بالوں کو وکاس دیتا ہے بالوں کو اگر پتلی ہیں تو لمبا کرے گا موٹا اور گھنہ بنائے گا اور iron ہوتا ہے اور zinc بھی ہوتا ہے جو بالوں کو مضبوطی دیتا ہے ساتھ میں پیاز کے اندر پائے جانے والا کیلشیم جو ہوتا ہے کوپر بھی ہوتا ہے ساتھ میں بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے تو یہ بہت ہی important ہے ہمارے لیے condition بھی کرتا ہے ہمارے بالوں کو اچھی طرح سے اور بالوں کی لمبائی کو بڑھاتا ہے سستہ اور سندر اور ٹکاؤ ہمارا طریقہ ہے اس کو آپ use کیجئے blood circulation کو بڑھاتا ہے آپ جب اس کو لگائیں گے اس کا result دیکھیں گے